مولانا عبو القاسم صاحب قبلہ کی طرف سے پیغام تھا وہ بیمار ہیں وہ آ نہیں سکے اور مولانا علی آغا باقری صاحب قبلہ دونوں بزرگ ہمارے مجمع علماء قطبہ کے اہم رکن ہیں بیمار ہیں خدا یا بحق بیمار کربلہ تمام مریضوں کو بالخصوص مولانا عبو القاسم صاحب عبدی صاحب قبلہ مولانا علی آغا باقری صاحب قبلہ اور جو جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ انہائی اور آج ایک جو خبر آئی ہے آیت اللہ حسن زادہ عمولی کے انتقال کی میں سمجھتا ہوں آیت اللہ بہجت کے برجستہ شاگدوں میں جس وقت اگر کہا جائے تو اس وقت عرفہ میں جن کا شمار ہوتا تھا جیس طرح آیت اللہ بہجت عرفہ میں سے تھے عارفین میں سے تھے عارف تھے عارف ربانی تھے بہرحال ہمارے درمیان سے آیت اللہ حسن زادہ عمولی کا چلا جانا میری جب ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے میں نے بھی شاید یہ بات ارس کی تھی بہت سے سوالات ہم نے کی تھی ایک بات جلدی سے ارس کر دیتا ہوں شاید آپ حضرات کے لئے بھی کام آ جائے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے مجھے اس کا جواب بھی دیا تھا بڑی مقدس شخصیت یقین جانیے گا جب ہم ملاقات کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا ایک ایسی شخصیت کے سامنے بیٹھے رہے جو جس طرح اردو میں کا حرفن مولا کہا جاتا ہے فلسفی بھی تھے عارف بھی تھے ایک آدمی میں اتنی چیزیں ایک ساتھ دکھنا ایک ساتھ جمع ہو جانا کتنی کتابوں کے ترجمے کتنی کتابوں کی تعلیف کتنی کتابوں کی تصنیفات یعنی ایک آدمی ایسا تھا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ عارف کامل تھا واقعی طور پر ایک علماء میں جس طرح کا ہم کو دکھتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں نوکر مولا کے ہر فن میں آپ کوئی بھی ایک فن لے لیجی حوزے کے دروس کے سلسلے میں حوزے کی کتابوں کی شرح لکھنے کے لیے لوگ ڈھڑتے ہیں دھبراتے ہیں اگر کسی سے کہیے کفایہ کی شرح لکھیں رسائل کی شرح لکھیں لومہ کی شرح بہت سے لوگوں لکھتے ہیں مگر درس خارج کے اختباسات لکھیں شاید بہت مشکل کام ہے لیکن آیت اللہ حسنزاد آمولی وہ شخصیت تھی جو ملاقات ہوئی جو اس وقت میرے ذہن میں سوال آیا کیونکہ ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا ہماری مضبوط ہونے کے لیے ہم کیا کریں یہ سوال میں نے ان سے کیا تو میرے ساتھ اور بھی علماء تھے کچھ پاکستانی علماء تھے کچھ ہندوستانی علماء تھے تو انہوں نے ایک عمل بتایا تھا آپ حضرات کے حدیعت سماعت کر رہا ہوں آج طور سے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے خصوصاً وہ بچے جو کالج جاتے ہیں انیورسٹیز جاتے ہیں سکولز جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک علمہ ہے اسے تم پڑھو اور یاد رکھو اور اسے کم سے کم سو مرتبہ پڑھنے کی انہوں نے تلقیم کی سو مرتبہ نہ بھی پڑھ پاؤ تو جتنے مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو یہ حافظی کی قوت کے لیے اور حافظی کی طاقت کے لیے بڑا مجرب عمل ہے اور وہ تھا یہ انہوں نے عمل بتایا تھا اور میں بھی اس کے بعد سے جب سے انہوں نے بتایا اس کا پابند ہو الحمدللہ شاید اسی کی برکتیں ہیں کہ کبھی کبھی بہت سی چیزیں ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ منبر پہ جانے سے پہلے یاد نہیں آجاتی مگر منبر پہ جانے کے وقت یاد کرتا ہوں تو یاد آجاتی بہت بہت شکریہ ایک سور فاتحہ تمام علماء تمام مراجع تمام مشتہدین بالخصوص حضرت آیت اللہ العظماء آغا سید حسن زادہ عاملی رحمت اللہ علیہ کہ روحِ پرفتوح کیلئے پڑھ کر شاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ